اسلام علیکم یوٹیب شورٹس اور لانگ ویڈیوز ان دونوں کو آپ ایک چینل پر اپلوڈ کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو ان کے لیے سیپریٹ چینل بنانے چاہیے یہ آپ کو مکمل پتہ لگنے والا ہے اسی ویڈیو کے اندر میں میں کاشف مجید چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے یہ ہمارا سیکنڈ چینل ہے اور اگر آپ لوگ ہمارے آن لین انہی کے پیڈ کورسز کرنا چاہتے ہیں جس میں یوٹیب ماسٹر کلاس بلوگنگ اور کافی زیادہ کورسز ہم کروا رہے ہیں یہ کورسز ہیں اور یہ ہماری ویب سائٹ ہے یہاں پر آپ جا سکتے ہیں اور کورس میں انرول کر سکتے ہیں یا پھر اگر ویڈیوز پر آپ دا کرنا ہے تو یہاں پر میں نے دیئے ہوئے ہیں چلی بات کرتے ہیں کہ یوٹیب شورٹس ویڈیوز کے لیے لیجئے چینل بنانے یا پھر لانگ کے ساتھ ہی اس کو اپلوڈ کر دیں تو سب سے پہلی چیز یاد رکھئے گا کہ یوٹیوب شورٹس کا جو الگوریتم ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے لانگ ویڈیوز کا الگوریتم ڈیفرنٹ کام کرتے ہیں شورٹس میں آپ کو پتا ہے کہ لوگ سٹول کر رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی ایسیو کچھ بھی نہیں ہوتا تھم نیل بھی کچھ بھی نہیں ہوتے لانگ ویڈیوز کے اندر کیا ہوتا ہے آپ کا ایسیو بہت کام کرتے ہیں اگر آپ کا کانٹنٹ ایسا ہے جو کہ سرچ میں جا سکے پھر آپ کا تھم نیل بہت زیادہ کام کرتا ہے وہ چاہے آپ کا جیسی بھی ویڈیو ہے آپ کا تھم نیل جو ہے وہ بہت زیادہ لازمی ہوتا ہے یوٹیوب لانگ ویڈیو کے اندر شورٹس کے اندر کیا ہوتا ہے سمپل ہے کہ بس آپ نے ویڈیو بنا ہی اور ویڈیو آپ کی اسطح سے ہونی چاہیے یہ جیسے موبائل ہے جیسے میں نے اسطح پکڑا ہوئے لانگ ویڈیوز میں آپ کو پتا ہے دونوں کا الگوریتم الہدہ الہدہ بھر کرتے ہیں اسی طرح سے یاد رکھیں کہ دونوں کا جو ہے وہ الہدہ الہدہ چینلز ہونے چاہیے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ لانگ ویڈیوز پہ اپنی جو ویڈیوز ڈالتے ہیں ٹھیک ہے ان پہ آپ کو آتے ہیں پچاس سو ویوز آ رہے ہیں آپ کیا کریں گے کہ ٹاپک وہی بے شک رکھیں نیش وہی رکھیں شورٹس پہ آپ ویڈیو ڈال دیتے ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھتے ہیں شورٹس میں جو ہے وہ سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو آپشن نہیں آئے اب ہوگا کیا کہ جب آپ اسی چینل پہ لانگ ویڈیو ڈالتے ہیں تو لانگ ویڈیو کا آپ کو پتا ہے کہ نوٹفکیشن جائے گا تب ہی تو سبسکرائبر آپ کے دیکھ سکیں گے تو یہ جو آپ کے سبسکرائبرز ہوگے ان کے پاس نوٹفکیشن ہی نہیں آئے گا اور آپ کی ویڈیو دیکھیں گے نہیں تو کیا ہوگا کہ یہ سبسکرائبر آپ کے فالتوکے ہو جائیں گے یعنی کہ شورٹس سے آپ جتنے بھی سبسکرائبر لے رہے ہوں گے وہ آپ کی لانگ ویڈیوز نہیں دیکھ رہے ہوں گے جب آپ کے سبسکرائبر لٹس ورہ پچاس ہزار ہو جاتے شورٹس سے اور ویڈیو پر ویڈیوز آپ کے لانگ ویڈیو پر صرف ایک ہزار یا پانچ سو آ رہے ہیں تو پھر آپ کا چینل ڈیڈ ہو جائے گا تو جب چینل آپ کا ڈیڈ ہو جائے گا تب آپ سچ کہہ رہے ہوں گے کہ ڈیڈ چینل کو کیسے recover کریں یا کیا کریں تو اس ٹائم تک بہت دیر ہو چکی ہوگی تو اس وجہ سے ڈیڈ نہیں کرنا اپنا چینل آپ نے کیا کرنا ہے لانگ ویڈیوز کا چینل الہدہ بنانے اس پر مشہ کم سبسکرائبرز ہیں لیکن وہ لوگ کیا کرتے ہیں جب سبسکرائب کرتے ہیں تو بیل نوٹکیشن آ رہا ہوتا ہے تو اس کو دبا دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ویڈیو جب آپ نئی پوسٹ کرتے ہیں تو وہ ان کے پاس جاتی ہے اور وہ اس کو دیکھتے ہیں یا پھر کہہ لیں کہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ کم سبسکرائبرز ہوتے ہیں اور اسی لحاظ سے ویوز آ رہے ہوتے ہیں اور آہستہ اسے سبسکرائبرز بڑھتے ہیں ویوز بھی بڑھتے ہیں لیکن شورٹس کے اندر کیا ہوتا ہے آپ کو جو ہے وہ ایک ویڈیو پر پہلے سے دونوں کا ایک ہی چینل بنائے ہوئے اس پہ کام کر رہے ہیں تو اب کون سا چینل لہتا کریں مطلب لانگ پہ اگر میں ایک ہی چینل پہ لانگ بھی ڈال رہا ہوں شورٹس بھی ڈال رہا ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ کس پہ ویوز زیادہ آ رہے ہیں اگر آپ کی شورٹس ویڈیوز ہیں اور اس پہ آپ کے لانگ کے مقابلے بربر بربر ویوز آ رہے ہیں یا تھوڑے کم ہی ہیں شورٹس پہ تو آپ لانگ کو ہی کانٹینیو کریں یا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کس پہ پہلے سے کام کر رہے تھے یعنی آپ نے یہ چینل کیوں بنایا تھا آپ نے اگر لانگ ویڈیوز کے لیے بنایا تھا اور آپ اس پہ لانگ ویڈیوز ہی ڈال رہے تھے لیکن آپ نے دو تین شورٹس ڈالی اور اس پہ ویوز اچھے آگئے تو آپ کو ہو گیا کہ اس پہ شورٹس ڈال کے سبسکرائبر لے لیتے ہیں جلدی سے ایسا نہیں کرنا ہے آپ کیا کریں کہ اس کے لئے لانگ ویڈیوز بنا لیں اس پہ لانگ ہی کانٹینیو رکھیں لیکن اگر آپ نے ایسا کیا تھا کہ آپ نے شورٹس جنل بنایا تھا اور شورٹس ویڈیوز ڈالی تھی اور اس پہ چانک آپ کو ویوز ملنا شروع ہو گئے اب آپ نے دو چار لانگ ویڈیوز ڈالی ہیں کہ مجھے ویوز ملیں گے تو ایسا نہیں ہونے والا آپ کو ویوز نہیں ملیں گے اور دونوں کا فرق کیا ہے لانگ ویڈیوز پہ ارننگ زیادہ ہوتی ہے شورٹس پہ صرف ویوز آتے ہیں اس میں ارننگ زیادہ نہیں ہوتی ہے تو یہ ڈیفرنس ہے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا دونوں کے لئے الہدہ الہدہ چینل بنائے اور اگر ایک ہی چینل بنائے ہوئے تو ان کو سپرٹ کیسے کرنا ہے ایک جو کام کر رہے تھے جو پہلے سے وہی اس پہ کرنا شروع کر دیں دوسرا کام چھوڑ دیں اس کے لئے ایک چینل نیا بنا لیں اپنے رکھی گا بہت سارا خیال اللہ حافظ ناصر